مختلف شہروں کے اندر جو ہے ازاداران امام حسین سیرہ کو بھی کر رہی ہیں نوحہ خانی کر رہی ہیں مرکزی جلوس نکالے جا رہی ہیں اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے اسی حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں خان کا دوگرہ سے اپنے نمائندے مدرسل علی بھٹی سے وہاں پر مرکزی جلوس کی کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے جی مدرسل علی بھٹی ریپورٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت ہم مرکزی امام بارکہ میں مجود ہیں یہاں تھوڑی دیر بعد ہے جو مرکزی جلوس ہے دس مرمکہ وہ احتتام پر دیر ہوگا اس جلوس کے ساتھ ہمارے ساتھ وفاقی مجلسوں اور چوری بجیس مجود ہیں وہ بھی جلوس کی خان ساتھ خود چاہ رہے تھے نوکرانی کر رہے تھے اس وحوالے سے ان کے پوچھتے ہیں کہ ان کے انتظامات کیا انتظامات کیے گئے جی چوچ صاحب آپ بتائیں کہ یہ جلوس کے ساتھ آپ جو دیکھیں آج کی انتظامات کیا ان سے مطمئن ہے کہ کیا انتظامات کی ہوئی دیکھیں جی ہماری انتظامیہ نے میاں شہباز شریف کی قیادت میں پوری تمام ڈسٹرک گورنمنٹس کو یہ حدائیات جاری کی ہوئی تھی اور آج میں سمجھتا ہوں میں نے اس سے پہلے شاہ کورٹ سانگلیل اور یہ تیسری جگہ ہے جس کو میں نے وزٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری انتظامیہ نے پوری دلچسپی سے اور پوری تندہی سے کام کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایمبولنس سرویسز اور ہماری دیفینس کی سرویسز اور ہماری پولیس سرویسز ہماری ٹی ایم اے کی سرویسز انہوں نے پوری دلچسپی سے اس جلوس کو اکمپنی بھی کیا ہے اور ہمارے جو ظاہرین ہیں اور ازاداران ہیں انہوں نے بڑے سکون سے اپنی عقیدت کے ساتھ یہ فریضہ جو ہے بہت سر انجام دیا ہے کیونکہ آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس روز کیونکہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے تو تاریخ نے لکھ دیا ہے کہ یزید کبھی تھا لیکن حسین ہیں اور اب بھی ہیں جی بلکل وفاقی منسٹر جو بریس صاحب کا کہنا ہے کہ جو انتظامات کیا گیا ہیں وہ بلکل ٹھیک کیا گیا ہیں اور یہ چند سیکرنٹ چوڑی دیر بعد یہ جلوس اعتدام بھی دیر ہوگا ہے ہمارے ساتھ مانہ بر یونین کے چیرمین ہے میہ امران حیدر ڈوگر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بھی آج ستارہ دن جلوس کے ساتھ مجود رہے ہیں انہوں نے آج کے جلوس کے حوالے سے ان کا کیا گنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے یوم اشور کا دن ہے اور اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کے انتظامات اور خصوصاً خان کا ڈوگرہ میں اور پورے زلے میں بہت ہی اچھے تھے اور فول پروف انتظامات تھے بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ مدد سے لیبھٹی ہمیں تفصیلات سے آگا کرے ہیں خان کا ڈوگرہ کے حوالے سے وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مرکزی جلوس بھی اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا ہے